حمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمای والطارق وما ادراک مطارق النجم الساقب انکل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین السلب والترائب انہو على رجعه لقادر جوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسمای ذات الرجع والارد ذات الصدع انہو لقون فصل وما هو بالحضل انہم یقیدون قیداً واقید قیداً فمحلل کافرین امحلهم رویدہ صدق اللہ مولانا العلي العظیم وصدق رسولهم نبی کریم ونحن حلا ذالک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین موسیقی ملتشر بولو اچھا دکھتا جان تو ہو گیا میرے خیالات ملتشر ہیں کوئی قرار نہیں ہے بولو بات کچھ نہیں بولو اپنی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی تاثیر کرتی ہو دوسروں کی باتوں میں تاثیر نہیں نظر آتی کوئی تو اس طرح بے یقینی سیدی آلت ہے کیا بے یقینی کس بات لیا اندر کے معاملات میں بار کے معاملات میں کیا معاملات ہوئے ہیں معمول کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ایک چیزیں جو اپنی طبیعت کے ساتھ رخ تھا چیزوں کی ہونے اور آپ کی طبق میں فرقا گیا جی صاحب چیزوں کی ہونے میں اور آپ کی طبق میں فرقا گیا اپنے اندر جو احساسات تھے وہ ایک رخ کے ساتھ تھے اچھا وہ آپ کے رخ ہے جی صاحب وہ آپ کے رخ ہے میرا ہی رخ تھا جو بھی تھا اس نے آپ کچھ انتشار سا نظر آ رہا ہے جیسے آپ چلنے چاہتے ہیں جیسے ہی چلتے ہیں ایک پہلو یہ ہے اچھا اچھا یہ کبھی نہیں ہوئی خواہش ہے کہ میں جس کسی سے بات کروں اس کی بات سے سو فی صدی تاثیر کوئی وصول کروں نہیں صاحب یہ نہیں میری نیت تھی اب خام خائب مجھے یہ چک کرنا پڑتا ہے کہ ان کی باتوں میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے جس سے بات کرتا ہوں اور یہ بے مقصد سی باتیں لوگ کر رہے ہیں کبھی کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے تو کس سے سچی بات سنوں اور کس سے سچی بات کروں ان سوچ بچار میں اس میں یہ خیالات منتشر سے ہیں خیالات منتشر ہیں یہ قیفیت ہے تھوڑے ٹھوٹے ٹھوٹے لفظوں میں جو بیانکار سکا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں جی صاحب اور بہتر جانتے ہیں دیکھو یہ ایڈاکٹر کی انسان جو چاچ کا مطن جو جھوٹ کیسے کہوں گے جھوٹ کیا کہتے ہیں صداقت کیا کہتے ہیں آپ جی صاحب یعنی کس چیز کو آپ صداقت کہتے ہیں صداقت میں کچھ کموں بیٹھ اپنے آپ کوئی کہتے ہیں تو آپ میں سے جھوٹ نہیں ہے نا جی صاحب آپ میں سے جھوٹ نہیں ہے نا آپ میں بھی ہے جی صاحب ہاں کہ آپ یہ سچ کیا ہے یہ تمہیں جناب اقرار کیا ہے کہ میں منتشر کی آسا ہوں اچھا میں اس لی بات کہہ رہا ہوں جی صاحب یہ کچھ لوگ کو یاد ہے یہ بات جی صاحب ایک بڑا اہم سوال تھا جس پہ بہت سے پہلے آپ کی مجودگی میں بات ہی تھی جی صاحب جی صاحب کہ وہاں کیا ہے وہاں کیا ہے وہاں ہمارا خیالت ہے شیئر ہو گا اور ہم چلتے جلتے جنگل پہنچے اپتہ کہا جلا وہاں پر تو بندے پہ بیڑیہ تھا انتہال سے لگا بیڑیہ نے شیئر کا تصور دیا غلط ہے سچ کی طرح سے آئیت ہے حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کا علم تھا بیڑیہ ہے شیئر کا یہی ناقص تھا ایک بات اور توقع ناقص تھی کہ آپ نے بات سمجھی نہ تھی تیسری بات یہ ہے کہ ٹرث کیا ہے ٹرث یہ نہیں ہے اُسے کیا ہونا چاہیے ٹرث شیئر ہے کہ وہ کیا ہے ٹرث کیا ہے کہ وہ کیا ہے اب اُس سے شیئر ہونا چاہیے تھا دراصل وہ بیڑیہ تھا سچائی کیا ہے کہ وہ بیڑیہ ہے اور تجھے علم ہو گیا سچائی کیا مل گئی کیا مل گئی کہ وہ بیڑیہ ہے اور غلط شامی تیرے کیا گئی تو تے przepدل میں مبارک ہوئی چاہیے تجھے کہ شیر کا تصور نکل گیا اور بیڑیے کے صداقت تیرے سامنے آگئی تو گویا کہ مشاہدہ نے علم کی اصلاح کر دی اب یہی صداقت ہے اُس بندہ جس کو ہم دوست سمجھ دیتے ہیں لوگ یہ اکیبان سے وہ جھوٹا دیکھا ہے دشمنت تھا دل میں یہ تو بڑا مشاہدہ ہو گیا بڑا علم مل گیا کہ تم جسے دوست سمجھ رہے تھے وہ دشمنت تھا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے تیرے یہ مدد کی کہ تجھے اصلی مقام اُس کا چیرہ دکھا دیا کہ یہ دشمن ہے اس پاس شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم اپنے اصلاح کرو کہ تم دشمن کو دوست سمجھتے رہے یہ نہیں ہے کہ دوست دشمن ہو گیا دراصل وہ دشمن ہی تھا جسے تم دوست سمجھتے رہے کہتے ہیں میں نے ذہا تھا سمجھا تھا کہ یہ پھول ہوگا گلاب ہوگا وہ پتہ چلا نہیں کانٹے ہیں دراصل یہ تصدیق بھی ہے اس کی پھول کی کہ کانٹے ضرور ہوگا اور یہ اصلاح بھی ہے تمہاری کہ تم نے اس کو غلط سمجھا تو تم آپ نے علم کی اصلاح کرو کہ تم ہر بھائی غلط سمجھتے ہو ہر بندے کو تم ایک عورت سے سمجھتے ہو بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے اور آپ نے کچھ اور سمجھتے ہو عورت سے کچھ اور نہیں کر جاتا ہے اس لیے اپنے توقع کو اپنے احساس کو صداقت کے مطابق اصلاح کرو دوست کرو اب صداقت کیا ہے یہ میں بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں صداقت ہے ہی نہیں دنیا میں صداقت کیا ہے آپ صاحب سچا آدمی ہے جو وہ کہے سچ ہے اگر وہ جھوٹ کہا دے تب ہی سچ ہے جھوٹ آدمی سچ نہیں بولے تب ہی جھوٹ ہے میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جھوٹ آدمی جھوٹا ہے بنیادی طور پر اگر وہ عبادت بھی کر رہا ہے تب بھی مکڑ ہے اور جو سچا آدمی جس پر اعتبار کر دیا کہ ہمیں اس کو صادق مان لیا وہ بغیر ثبوت کے بھی بات کر دے تب بھی سچ انہوں نے کہا تم جنت میں جاؤ گے دیکھا نہیں ہے جنت میں جانا پس تم شکین رکھو کہ تم جاؤ گے لہٰذا آپ نقص قسمات کا ہے نقص یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ لگتا نہیں ہے یہ بڑی مشکل ہوگی تھے کہ دنیا میں آپ کے تین قسم کے انسان ملیں گے یا تو وہ لوگ جو تم سے زیادہ دنہ ہیں یا وہ لوگ جو تم سے زیادہ بیوگوپ ہیں یا وہ لوگ جو تمہارے بڑا پر کے ہیں تیسی سے کڑے کے لیے کوئی آپ آسن ملیں جو تم سے دنہ ہیں یہ پچان اتنی سے کرنی چاہیے نا ان سے علم حاصل کرو جو وہ کہیں صحیح ہے کیونکہ دنہ دنہ وہ ہیں وہ کہیں کہ یہ دوائی کھالو تو کھالو وہ کہیں اس وقت سو جاؤ سو جاؤ کہ وہ ڈاکٹر ہے جاننے والا ہے تم ڈاکٹر کے پاس گئے وہ دیکھا کہ تمہیں انجیکشن لگے گا پرنہ تم خدا دخواستہ ہو جاؤ گے تم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انجیکشن کی تحقیق بتاو یہ آیا کہاں سے یہ کافرہ ملکتہ نہیں بنائے ہوا صحیح صاحب خدا دخواستہ بیمار ہوئے چکے ہی عرصے میں تو ڈاکٹر نے انگرنے پہ انٹرنسیب کیئر میں دوائی دے دی اب اس پہ اعتبار حالانکہ ڈاکٹر نہ سید ہوگا نہ شیعہ ہوگا نہ سنی ہوگا نہ مسلک آدمی ہوگا وہ پتہ نہیں کون ہوگا کوئی عیسائی لوگ ہوگے کوئی جوسیہ چوالے ہوں گے جو بھی ہوں گے اب ڈاکٹر کے تجویز پر آپ نے تائید کرنا کہ شعبے میں مجھ سے دنہ ہے میرے شعبے میں مجھ سے زیادہ دنہ ہے میری شیعت کے بارے میں تو یہ جو دانہ ہیں ان سے آپ علم آسکر کرو بغیر بیس کی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے زیادہ ندان ہے ان کی اصلاح کرو ان کی مزاج کے مضاوت انہیں آپ نے علم دو جو نہ علم لیتا ہے نہ علم دیتا ہے وہ آپ دیئے سے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں بیس کریں بیس کرنے والا پریشان ہے اب یہ سٹیچ کونسی ہے جہاں بیس ہے تسچو جی اسلام ٹھیک ہے کہ غلط مذہب ہے کچھ تم بولو کچھ ہم بولیں دونے برباد یا مانو یا منواو اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہیں اطمار اپنی ازاد پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اصلاح کرے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بہت سارے لوگ تمہیں دہتا نہیں ملتے تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تلاش کرو جو تمہارے لیے استاد کا کام دے اگر استاد نہ ملا تو تم بے استادے رہ جاؤ گے بے استاد آدمی جانے سے جاہل کہتے ہیں اور وہ تکلیف میں مقتلع ہو جاتے ہیں اس وقت مذہب کو نہیں مانتا کیونکہ مذہب ہم مانتے ہیں ہے تو اللہ کا لیکن ہم مانتے ہیں استاد کی حوالے سے جس نے پہلے دن پڑھایا کہ انہوں نے کہا ابا حضور نے کہا کہ یہ مذہب سچا ہے تو آمد اس کو سچا ہی مان لیا آپ بات سمیرے ہو لہٰذا آپ اس پر ہماری بیعت بھی کھونی ہے کیونکہ اس کے لئے وہ باتیں ہیں جو ہم ثابت نہیں کر سکتے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک بات ہے کہتے ہیں فرمانے والوں نے فرمایا کہ فرشتے ہیں مذہب اسلام میں ہے اللہ فرشتے ملائقہ فرشتے ہیں ہم روز ذکر سنتے ہیں اللہ نے ملائقہ سے کہا میں اندران بنانا چاہتا ہوں پھر اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو فرشتوں سجدہ کر دیا ابلیس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا فرشتے ہیں پہلے یا ٹھائے تو کچھ سی اللہ نے فرشتے ہوتے کیا فرشتے ہوتے کیا اللہ تعالی کیا ہے فرشتے کیا ہے جبیل یمین کیا ہے اسرائیل کیا ہوتا ہے علاقہ اسرائیل کو روز دیکھتے تو اگر کسی کہا گھر اور جناسگاہ کے ساتھ ہی اسرائیل ہی کار روانے روز ہی ہیں ہر روز دن میں ستر مردہ جو کوئی جاننے والے کارپریشن کبھی آپ سے بلاسماس کیوں کسی نے سے ڈیلی جو آپ کو کتنے سرٹیفیٹ دینے پڑتے ہیں سرٹیفیٹ کتنے ہوتے ہیں آپ پتہ آدمار سرٹیفیٹ کتنے ہوتے ہیں آپ سے بلاہر میں کتنی ہوگی کنجائش جاننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی وہ دائی تین سن لگاؤ جی زیادہ ہی لگاؤ یہ روز کار ہوگا ہے اسرائیل ہوتا ہے اببہ حضور کون لے گا ہے امی جان کو کون لے گا ہے دادی اممہ کون لے گا ہے اسرائیل ہی آتے نظر نہیں آیا ان نظر ایک دن آتا ہے اس کے بعد نظر کچھ نہیں آتا مانتے ہیں سرائیل ہی لیکن دیکھنا نہیں آپ سے میرے بات اب اسرائیل ہم نے مان لیا کہ ہے دیکھیں بغیر کیوں مان لیا کہ فرمایا گیا کیسا اللہ نے فرمایا اللہ کو ہم نہیں جانتے پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ہے ہم نے کہا اللہ ہے کیوں کہا کہ آپ جو فرماتے ہیں ابیشہ مسائچی ہوتا ہے تو ہم نے آپ کو سچا مانا ہم نے کہا ساری دنیا نے مانا آپ کو بہت سکتا ہے جب تک سچے کی بات کو نہ مانا جائے سچ کیا ہوتا ہے پھر تو بیس ہی ہوتی ہے لہٰذا جس آدمی کا خدا پر بھروسہ گیا وہ پھر بھی مسلمان ہو سکتا ہے جس کا حضور پاک پر ہے اب بھروسہ چلا گیا اب پھر اس کو کہہ رہ گیا آپ کو بہت سکتا ہے یعنی کہ ماننا اب جو فرمایا حضور پاک نے وہ صحیح ہے اور ان کے فرمائی ہوئی بات کو کنوے کرنے کے لیے ان کے جاندشین اور ان کے چاندنے والے ہر دور میں رہے ہیں اگر کسی دور میں آپ کو ویسا آدمی نہ ملے تو آپ ہی اس بست سے معروم ہو گئے وہ باتے چل رہی ہے تو تو غیب ہونے کا سوال ہی نہیں پتا ہے کہ وہ واقعہ نہ ہو ہر دور میں وہ زندہ ہے اب سوال جہاں بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں دو آدمی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں ہم کس میں جائیں جو بسوں کا انتخاب کرے گا وہ اندے پر رہے گا نکل دے والا نکل جائے گا اب یہ کہتے ہیں انتخاب نہیں کیا ہم نے پھر تھوڑی دنے روٹ ڈھائر جاؤ اور پھر وہ دوسرا آ جائے گا بھائی ادرائیل وہ کہے گا جب تم یہاں رہے ہیں وہ اچھا کیا میں کہاں تمہیں ڈھوٹا جا کر رہا پڑنیو وغیرہ میں تھے اندھر نہیں آجا تو جو آدمی بس کے انتخاب میں رہا گیا وہ رہے ہی گیا لہذا ہماری رہے جائے ہیں کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ کسی ایک مزرگ کی بات سن کر چاہے وہ نفش بندی ہو چاہے وہ دعو بندی ہو چاہے وہ کوئی ہو اس کی بات مان لو دل سے اور اطاعت اس کی کرو کیا کرو اطاعت کرو اور کسی جگہ اللہ کا نام لے کے سوار ہو جاؤ نیت خالص رکھو اردگرد کا کامیہ دیکھو وہاں کیا تھا تو وہاں کیا نہیں آئے وہ کہاں میں امان سے خیریت سے کدھارے لگ دیں کہتے ہیں باقی کشتی بڑی تھی تو کسی کشتی جا رہی تھی کیا جا رہی تھی وہ کشتی جا رہی تھی کسی کام میں آنے اتنے بندے اللہ تعالیٰ نے پہلے گئے جس طرح تم لوگ آپ نے اپنے مکان بناتے ہو اردگرد دیکھتے نہیں ہو جہاں اور میں اتنی تھی کٹھیاں بناتے ہیں سنا کہ پچھا اللہ کی کروڑ کروڑ کی کٹھی ہے وہاں تم نے جو ٹائی رپلی کا مکان بنا لی ہے تو کیا بنا لی پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ میرا مکان ہے مقل گزارنا ہے تو سچ کیا ہوا سچ ہوا سچے کی بات پر ایمان سب سے سچے انسان دنیا میں کون ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے کچھ سچا نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ان کے علاوہ کسی کو سچا مانا ایمان برباد ہماری طرف سے تمہیں اسلام سے نگلنے کی اجازت ہے جس نے حضور پاک کے علاوہ کسی کو سچا ماننے کو چلے گی اب اگر یہی پر یہ ہے میں حضور پاک کی جانا آجان نشین آج صحابہ اکرام اولیاء اکرام ولی شاہبان ولی اللہ اور واقعات ان پر بروسہ کرتے چلے جاؤ جو آپ کی جان نشین ہے روحانی ہے جنمانی ہے واقعات تکلتے ایک بات ضروری ہے کہ کسی سچے پر احتمال دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ فیصلہ زندگی میں کرنا ہے مرنے کے بات فیصلہ نہیں کرتا اتفاق کی بات ہے کہ مرنے پر جو کلمہ پڑھا گیا وہ کلمہ پورا نہ ہوا حافظہ کلمہ مدلے پر پڑھنا کیا ہے کلمہ تم پڑھ ہی نہیں سکتے کتاب کا لیکھا وہ کلمہ کافر بھی پڑھتا ہے کافر یہاں عربی پڑھتا رہا ہے پھتے آپ کو پجابی مسئلی میں اور کافر جو اللہ رہی بھی رہا ہے فارسی پڑھتے ہیں عربی پڑھتے ہیں قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں احتمال کی خودی پڑھتے ہیں پڑھاتی ہیں بلکہ یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں حضور اکرم پر کتابیں لکھتے ہیں کافر اور نہیں مانتے سو گویا کہ کتاب میں لکھا ہوا کلمہ کہ اگریت پڑھا رہا ہے کہ جنٹرمن یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر حرصہ رکھتے ہیں وہ حدود اللہ شریف ہے اور وہی الہ ہے اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں اس سمجھ گئے اچھا نوہ بھی پانٹی دور کلمہ پر انہوں نہیں پڑھا اسلام پسند سب سے اچھا جج کارنیلیس ہے عیسائیہ میرے رہے ہیں اسلام پسند ہونا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لیکھتا تو مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے نا ماننا کلمہ آپ نے لیے اپنے پیغمبر کے دور پر یہ ہے تو گویا کہ سچے کو ماننا ضروری ہے باقی خالی جو ہے پڑھ لینا علم جو یہ نہیں ہے تو گویا کہ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے داخل نہیں ہوتے کلمہ کوئی پڑھائے تو پڑھو تو پھر داخل ہوتے ہیں جب تک کوئی پڑھائے نہ تو نہیں پڑھ سکتے کتاب کیوں پر لکھا ہوا کلمہ پڑھنے سے تم نہیں پڑھ سکتے اور وہ سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی نصرے میں کلمہ پیر پڑھایا اب باہو تمہیں صدا سوا گرن بھئی کلمہ کوئی پڑھایا تو پھر داخل ہوتے کہ یہ مفہوم ہے اس کے مفہوم کیا ہے اس کے مفہوم یہ ہے کہ میں دکھ میں اللہ کا مانوں گا سکھ میں مانوں گا امبساط میں مانوں گا غم میں مانوں گا اور لوگ میرا کہنا مانیں تب بھی مانوں گا اور لوگ میرا کہنا مانیں تب بھی مانوں گا دنیا ساری اسلام میں آ جائے تب بھی میں مانوں گا دنیا ساری اسلام سے خرائج جائے تب بھی میں مانوں گا لوگوں کے عمل سے متسر ہونے کے مغیر میں اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے اسلام میں جابت کرتا ہوں اس کا بدلہ یہ ہے تو آپ کو بدلے بے کس کتر ہو سکتا ہے لوگوں کا عمل دہائی کو نہیں کوئی کسی کے عمل کے لئے جواب دیر نہیں ہے کوئی کسی کا بوجھ بٹھانے والا ہے نہیں آپ پسا بوجھ آپ رہو اور اگر تم چاہو گے کہ تم لوگوں کی گمرہی کے جواز سے ساری شراب پی رہے تھے میں نہیں تھوڑا سا جب میں تھوڑا سا سارے ہی دیکھو جہنے میں پہنچے گئے تو بھی تھوڑا سا آجا اب آجا میرے اگر تم نے لوگوں کی کہنا ہے کہ دعوت تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہی پہنچ گیا کہاں پر جہاں وہ پہنچے گئے لہٰذا لوگوں کی گمرہی تیرے گمرہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی تو لوگ جو بھی کرتے جائیں تمہیں آپ کا کام پر چلنا جائیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے تو تمہیں ہونا چاہیے تو اس اسلام میں تو کبھی ماجوسی کا سوال نہیں بے جقینی کا سوال نہیں کہتا دیکھو بچے آپ نے بغاوت پر آگئے بچے بغاوت میں آ جائیں اببا حضور تمہارے علالت میں آ جائیں کچھ واقعہ ہو جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی نہ کر سکو تو ایمان کو نہ چھوڑو تو ایمان کیا ہے کسی شخصیت پر اعتماد آپ نے علاوہ آپ نے آپ پر اعتماد تو اس کو بھی تھا جس نے کہا میں سجدہ آج نہیں کر سکتا آپ نے انسان جب انہا ہے میں مشکل ہے میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا اللہ کہتا ہے اس کو سجدہ کروں گا میں اللہ کہتا ہے تیری توہین مانتا ہوں اور تمہیں سجدہ کرتا ہوں بھئی یہ تیرے حکم کو نہیں کہا سکتا ایمان کو رہندہ دگاہ کہتا ہے رہندہ دگاہ کہتا ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کے بندوں کو نہ مانے بات ہی قتم ہو جاتی ہے کہتا ہے پیغمبر کی ضرورتی کیا ہے اللہ کافی ہے پیغمبروں کی ضرورتی ہے اللہ ہوا کیا میں بات کرتا ہے کافی ہے یہ دنیاں پیغمبر یہ آقراہ کیا بات ہوتے ہیں چار دن کے میلا اتنے لوگ مجھے ماننا پڑتا ہے تو گوئے کہ گمبرہی کیا ہے کسی کو راہ نماز نہ ماننا گمبرہی کیا ہے یہ پکا گرہ لگا دو گمبرہی کیا ہے کسی کو اپنا راہ نماز نہ ماننا زندہ جو سال پاچکے ہیں حضرات وہ تو آپ کے لئے ویسے ہیں نا عدب حتقات کی بات کسی جب تک زندہ راہ نماز نہ ماننا کسی راہ پر زندہ گمبرہی تو زندہ راہ نماز کا ماننا ضروری ہے تو اپنے راہ نماز کی تلاش کر اور اگر خدا راہ نماز نہ ملا تو معرومی کا رونا رونے کے وجہ ہے پھر دعا مانگ اللہ سے مدد کرتا یا اللہ تیرہ بندہ جو عنام تعالیہ ہم کا کوئی ہے وہ میرے راہ ملا تاکہ میں اس سے کچھ سبق سیکھوں اور اس کا اللہ نے کہا کسی دی رستے کی تعریفی ہے یہ صراط المسقیم اے جنت صراط المسقیم یعنی کی کونسا راستہ عنام تعالیہ مکذوب کرا سنو عنام تعالیہ ہم والوں کے سبق اگر تو کہتا ہے کہ عنام تعالیہ ہم نہیں ہے آج کل تو یہ بہتان ہے اور اس کی بڑی سدا ہوگی آج کل مزرگ نہیں رہ گئے یہ سدا ہوگی آج کل ماں باپ قابل اطبار نہیں رہ گئے آج کے بچے قدر ہو رہے ہیں لعنت پھیجت سب چھوپر ماں باپ آج بھی مطلب بے قابل اطبار ہوں گے ماں باپ آج بھی واجب اطرام ہوں گے جو بچہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ماں باپ کے اطرام نہیں کر سکتا کہ وہ پرانے زمانی کے لوگ ہیں یہ کوئی میرے سے واقعات ہو رہے ہیں میرے ممان دور طرح جاتے ہیں یہ پرانے زمانی کے لوگ ہیں ہوگا تو تو آپ نے یہ دنیا چھوڑ اور ماں باپ کے اطرام کر اطرام کر خدمت کر اور اپنی بیکار زندگی کو کارامت بنا کیا کہا بیکار زندگی کو کارامت بنا اور اپنے درخت کو سائدار ملاکے کسی کامہ یہی جو مخلوق تیجھے گفرات نظر آ رہی ہے یہ مخلوق ہے آئینہ مخلوق کا نام کیا ہے نہیں سمجھے آئینہ کیا ہوتا ہے آئینہ اس مخلوق کے اندر نیک آدمی کو ہر طرف نیکی نیکی نظر آئی کیونکہ یہ آئینہ آنا ہے جو مخلوق کے پاس گیا جس آ گیا اس کے بیسی مخلوق نظر آئی برے گوھر طرف برائی نظر آئی اچھے گوھر طرف اچھائی نظر آئی تو گوھر ہے کہ تم اگر نیک ہو تو یہ مخلوق خدا نیکی ہی نیکی ہے مسجدیں بری پڑھی ہیں تفجت کے وقت جناب آوازیں آ رہی ہیں ذکر کرنے لگ جاؤ کہ اللہ ہو کے نارے لگ رہے ہیں آج ہی اسی وقت نہیں تو یہ دنیا دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے کیا کرتی ہے یہ دیکھنے والے کا انداز اختیار کر لیتی ہے دیکھنے والوں غور سے دیکھو ایشان ہو کہ تم آپ کو دیکھتے ہی ہو شیشے میں ایک شکل نظر آئی کہتا ہے فٹے مو یہ کون ہے تو تو آپ ہی تو آ وہاں کوئی فٹے مو نہیں ہے یہ دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں یہ کوئی لوگ ہے وہ تیرا آپ سے چہرہ ہے یہ مخلوق کا چہرہ آپ سے ہوتا ہے جب تک تم اصلاح کے لیے نہ جاؤ اصلاح کے لیے جاؤ تو لوگوں کی تقریب دور کرو اس لیے لوگوں کے بارے میں اب آج سمجھ لو لوگوں کے بارے میں کیا تھا توبہ کا دروازہ بند کرنے سے ہونے سے پہلے ان کو گمراہ سمجھنا یہ گمراہی ہے کیا کہا دنیا کو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے گمراہ کہنا ہی گمراہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کون سا مورہ آدمی کب توقع کر کے نیک ہو جائے کوئی پتہ نہیں کون سا نیک آدمی کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضرور سے اس کے ساتھ مضرور زیادتی زور سے شور مضرور دیا انساب 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 اللہ میرے اس کو پیر سے جانا ہوں اس پرکٹھا جانا ہوں تو جو انساب مانگ رہا ہے نا بے حقوق مرید اور یہ بے حقوق مدلے بے کام از کام یہ بڑا بڑا مرید تھا کہا نام تھا اس کا یہ دھلی میں مرید تھے ان کے پیر سے ہرے بھرے اور یہ کام تھا سرمد سویلو سرمد سا مجھوب کو اس کا سر کلم کر بھی آگیا ہے کہ کلمہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتا وہ کہتے ہیں اس نے کہا کلمہ پاسچاہ وقت نے کہا اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہتا آگے کہتا آگے کچھ نہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے وہ نے کہا سر کلم کرتا ہے تو دورہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مطلب ہے خون سے یہ وعدائی محمد الرسول اس نے کہا یہ میں عدب سیمت لے بہت نہیں کہتا کہ میں اس قابل نہیں جبان سے نام لوں بارہ میرے کے روم روم میں یہ ہے خیر وہ تو جلال آگیا سرمد کو کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو ساری آپ نے ایک ہاتھ میں پکڑ کے جامعہ وچہ دلی کی سیدیں چٹھنے لگے انشاف انشاف وہ پیر نے پیر سے سر کارڈ ڈالی انکہ بات سن یہ جو انشاف تو مانگ رہا ہے نا اس انشاف کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک جامعہ حساب رکھے وہ ادھر نہیں کرتا ادھر کرتا اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں ادھر کرتے والا حساب ادھر کر تو بے وکوفائی تو ادھر والا حساب جو ہونا ہے تم اس کو ادھر مانگو گئے تو تم خلط مانگ رہے ادھر کی بات ادھر رہنے جو ادھر کا واقعہ ادھر جا کے دیکھو تو جو یہ کہتا ہے کہ ادھر کا واقعہ ادھر ہو جائے وہ ہی خلط ہے کون کون سکر کیا بات دیں گی بڑی عبادت کی پیسے نہیں ملے ادھر جو ہونا تھا ادھر نہیں ہوا کہتا ہمیں جنت کہاں سے ملنی ہے ہماری غریبی دور نہیں جنت کہاں سے آئی اب یہ غریبی اور چیز ہے جنت اور چیز ہے وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے عام در پر لوگ ادھر کی عبادت کو ادھر کے ساتھ تنسوس کرتے ہیں کہ ادھر کی عبادت کا ادھر ہی دتیئے مانگتے ہیں اللہ نے کہاں سے ماننی تمہاری بات ادھر کی تمہاری نیکیوں کا ادھر ہی مطل�ہ دیتا ہوں ادھر کی بدے کا ادھر ہی سہزا دونوں مضور ہے اب پدر کیا کہتے ہیں ہرا نین کہتے ہیں یہ بدی کا تو ادھر جا کے دیتا ہے تو نیکی کا ادھر دے دو یہ بہبکی ہوتا ہے کون بہبکی ہوتا ہے جو اپنی بدی کی سہزا ادھر جا کے دنا چاہتا ہے چاہید ماب ہو جائے اور لوگوں کی غلطیوں کی خود سزا دینا چاہتا ہے کہ باپ نہ ہو یہ ظالم آدمی ہے ظالم کون ہے لوگوں کی بدی کی جہاں سزا چاہتا ہے اپنی بدی آگے جا کے محف ہو جائے اور لوگوں کی محف مشکل یہ ہے تو لوگوں کو گمراہ کرنا بھی گمراہی ہے کہاں کہاں ممکن ہے کہ کل تو مگر لے لو لوگوں کو برا کہنا برائی ہے رانماء کو رانماء نہ ماننا جائے بیرا روی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی آر آدمی کو تسلیم کرنا سچے کے طور پر یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ یہ ہے کہ وہ آپ کی امت کا آدمی ہو علیاء امت ہو علیاء امت ہو علماء امت ہو کوئی بھی ہو سارے خلوص انہی سے چل رہے ہیں تو اس لیے بڑی شخص احتیاط چاہیے یہ دنیا کیا ہے آئینا دیکھنے والے کا کیا کہاں دیکھنے والے کا میں نے ایک دیگہ بات بتائی تھی سمجھ جائی کہ دنیا کو خدا تھوڑی در کے لیے سمجھ لو تو اسے برا کہنا بری بات حکم زمانے کو برا نہ کہو زمانہ ہم ہیں کیا ہے زمانے کو زمانہ ہم ہیں زمانے کے ساتھ زیادہ پیام نہ کرو زمانہ ہمارا غیر ہے دونوں بجاک باتے سہی ہیں کیا ہے زمانے کو برا نہ کہو زمانہ ہم ہیں زمانے سے زیادہ پیام نہ کرو زمانہ ہمارا غیر ہے زمانہ ہی غیر اللہ ہے زمانہ ہی این اللہ ہے اب یہ بات جو ہے یہ راج کی بات ہے کس آدمی کے لیے این اللہ ہے کہ زمانہ سارا حق ہے وہ جو اللہ کی ادعات پر اتنا انبات کرتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مطلب ہے حفظ صاحب نے پڑھا کہ یہ ہم نے حضل نہیں بنائی بکار چیز نہیں بنائی یہ بڑی کا رحمت بات بتائی ہے اور یہ ہے کہ زربنا ما خلقتا حاضا باطلا سبانہ اللہ علمیہ یہ کوئی چیز باطل نہیں ہے این حق ہے حق کے مسافر کو ہر طرف حق کی در رہے گا اور جیسے حق در رہے گا وہ ناحق آپ نے آپ کو گمراہ بنا رہا ہے اس لیے ان کی بات کو ادھر رہنے دو اپنی منزل دیکھو کہ تیرے پاس کیا ہے تمہاری گشنی کھولی جائے گی لوگوں کے سامنے کہ تم اس میں کیا لائے ہو تم جو اس میں گلدے جمع کر رہے ہو یہ آگے جاگے چیک پوست آگی کہ تم نے کیا جمع کیا بعد اعتمادی لے کے جا رہے ہو تو کیا کر کے جا رہے ہو اوہ کہتا ہے تک تیرا ایمان نہ درست ہوا وہ بندگی کرتے کرتے تیرا ماتھا کسی ہے آج تک تیرا سمجھ آئیت یہ عبادت کیا ہے یہ عبادت اعتماد کا نام ہے یہ عبادت تیرا پشانی کا نام نہیں ہے پشانی کے داگے سجود کا نام نہیں ہے نمبر باندھا بہت سار بات کرو کہ یا اللہ تیری بخلوق تو جان تیرا کام یعنی ہم سب کو اسلام کہتے ہیں کیا ہے تیرے گناہگار بھی اچھے تیرے نیکوکار بھی اچھے عبادت میں یہ گناہگار بھی اچھے تیرے نیکوکار بھی اچھے فیملی ہے اس میں تخلیق ہے وہ بناتا ہے جارہ کھل کرتا جارہ کھلونے بناتا ہے کھلونے توڑتا ہے کہتا جی میں اس میں میں ہوں میں ہوں خامقہ تیرے نام کیا ہے خامقہ میں رانجدی رانجا میرا چاچا کا دو خامقہ خامقہ والی بات ہے یہ پرائے محلے میں جا کے چیخیں لگانا آپ نے گھر بڑھ کے شور بچا دوسرے کے محلے میں مچ چیخیں مگایا یہ جس کا محلے کا ہے وہ جانے اور مخلوق جانے جو اس کا خالق ہے وہ جانے اور مخلوق جانے تو آپری طور نے پاہ تیرا کہے یہ دنیا مجھے بہت بڑھ لگتی ہے سارے لوگ ظالم ہیں سیاست کے اندر تم پھین ہوئے نقص ہو رہا ہے سیاست کے اندر ہو رہا ہے نقص تیرے جن میں ہو رہا ہے مختصر کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہو رہا ہے تیرے جن میں ہو رہا ہے نائل تم آپ ہو سوائے تفسرے کے باقی ہر جگہ نائل ہو یہ تفسرہ بھی نائل ہے اب آج تمہیں تفسرہ کرنا یہ بکار کی بات ہے اصلاح کر سکتے ہو کسی کی اصلاح کرو پہلے اصلاح لے سکتے ہو تو ضرور لو ورنہ پہ تمہارے لئے بہت مشکل بات ہے اپنے راز نمہ کا پہلا سوال ابھی ہوگا یہ مردے سے پہلے ہو جائے گا سوڑھ سا اب مردے میں کچھ دو چار گھٹے ہوں گے کچھ جا جا گا اپنے راز نمہ کا نام بتا کہ جہا لگ ہو تو میں نے گھنڈا نہیں ہے یہ گھنڈا ہوں گھنڈے یہ گھنڈ رہی ہے تو اپنے راز نمہ کا اپنے کافلا سنہار کا زندہ لوگوں میں تھے جس کو تم ملا ہے بات میں جائے ان کو ملو یعنی اقیدت میں تو جن کو راز نمہ مانتا ہے بات نام بولا علی کو راز نمہ مانتا ہے سبان اللہ سبان اللہ آلہم دللہ ان کے کوئی اس دنیا میں زندہ کوئی نام لینے والا کوئی انچاندنے والا نامزاد کوئی تھا کہ نے مجھے سے کچھ بھی نظر رہی ہے تو گویا کہ تو ان کو نہیں مانتا کہتا اللہ کو مات مباگ رہا کہ مانتا کوئی اللہ کی مخلوق میں کوئی نیک پسندر ہے مخلوق میں ٹھیک نہیں ہے اللہ ٹھیک ہے اے تو میرے گفرائی بات ہے کہتا ہے جو پینٹر ہے وہ بہت شاندار ہے کوئی تصویر پسند آئی کہتا ہے تصویریں کچھ نہیں باتاتا تصویریں غلط ہیں پیٹر اچھا ہے وہ تو گدا جنمی ہے وہ تو غلطی بات کر رہا ہے کہ پینٹر وہ وہ جس کی تصویریں چھی ہو خالق وہ جس کی مخلوقیں چھی ہو خالق سے پیار ہو مخلوق سے بیزار اور آدمی کا انجام کرا ہے جو کہ خالق سے پیار ہے مخلوق سے بیزار ہوں نے اس آدمی کے لیے خطرہ ہے تو توبہ کرو اس بات سے کہ مخلوق یا خدا سے تم بیزار ہو جاؤ خدا وہ وقت ندلا ہے کہ تم مخلوق سے Бیزار ہو جاؤ خدا وہ وقت ندلا ہے کہ گناہ غار bagar تجھے برا لگے گناہ کو برا سمجھو گناہگار کو برا نہ سمجھو گناہ کو برا کہو گناہگار کو برا نہ کہو گناہ ایک بیماری ہے چلتے چلتے موسموں کے ساتھ لگ جاتی ہے اور دوسرا موسموں کے ساتھ اتر جاتی ہے اب آسمیر کیا ہوتا ہے کہتا ہے ایک دور میلے گناہ دے گیا اتر دیکھا ہوا آگئی کوئی درمیش آگیا کوئی کہا چل چھوڑ دفع کرتا وہ لے کے ہمیں صلی اللہ کے ساتھ تو اس لیے گناہگاروں کو سزا تجویر کرنے والا بات جان رکھنے والی کون ہے کیا کہا ہم نے گناہگاروں کو سزا تجویر کرنے والا دراصل وہ ہے فکرہ پورا کر لوگے کچھ لگا فکرہ صاحب جوڑ رہا ہوں نے کیا آنکھ لی بات بات صاف ہے گناہگاروں کے لیے سزا تجویر کرنے والا دراصل وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے ماجوس ہو چکے کون ہے جو اللہ کی رحمت سے ماجوس ہو چکے جس کو اللہ کی رحمت پر برسہ ہے اس کے لیے کوئی گناہگار جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بہربانی پر برسہ ہے اس کے لیے کافر بھی کوئی کافر یہ سارے ٹھیک ہو جانے ہیں اللہ ایک بہربانی کرنے کا ہوا چلے گی ہندوستان کے اندر ایک مسلمان آیا اتاعت صاحب کی شکل میں آئی ہم سارے کروڑوں لاکھ کلمہ گھوئے ہیں وہ ایک دکھوئی ایسی کان میں پھوٹ لی افسوں اللہ اللہ کری جائے چلتے جائے وہ اتھر سے اجمید شریف کہا ہے پرچھوی راج کے علاقہ راہ پتھورا پرچھوی راج زمین کا مالک پرچھوی زمین کو بہتے ہیں پرچھوی راج کے مطلب کیا زمین پر راج کرنے والا پرچھا کا محافظ مالک وہ ایسے گریب نواز ٹائکل کہلے گیا پرچھوی راج پرچھوی راج کیا سمجھے آپ نہیں بات سمجھے زمین کا مالک ہے ہندو راج نام گیا اس کا زمین کا مالک جیسے تم نے شاہ جہاں رکھا ان پرچھوی راج رکھا اس نے پرچھوی راج رکھا اس نے پرچھوی دریج آ کے بیٹھا گیا کہ تو گریب نواز آج دیکھ پکانے پرچھوی راج رکھا ان کو چلکھا تھے دیکھو پکانے کیا ہوا ہے وہ نے اس کو دوبارہ بلایا غوری کو آجاب یہ جگہ کھالیا ہے ان لوگوں نے دیکھے وہ آگیا سارا کلمہ دوبارہ جو رہا گیا کلمہ پڑھوی ہندو جتنے سارے کلمہ وہ سب کلمہ تو وہ پرچھوی راج کی کومت ختم اور اسی کے اندر جائنا مسجد بانگے کومت ان اسلام دلی میں وہ مسجد کیا ہے کسی مانگے اس کا مندر کا کس کا اے راب اسی راج کا اس کا ایک جو مینارہ ہے نے اس کی لارتی تو اس کا مدلے وہاں پر قوت الاسلام مسجد بنی آج بھی دیکھنے والی ہے کہ تین مینارے اور ہیں چھوٹا اور ہیں یہ سارا ہندو وہ یہاں سے یہ مسلمان تعریف کی لوگ تو یہ کلمہ پڑھانے والوں کی شان ہے کہ وہ آپ کلمہ پڑھاتے پڑھتے پڑھتے کچھ اور کہا جاتے تو لوگ مدلے ایمان چل جاتے ہیں یہ ہے ایمان والوں کی بات بے ایمان علاقے میں جا کر ان کے اندر ایمان چگایا کہتے ہیں سویا ویٹ ہٹ جا پھر نے ان کو دعا کرو یہ نہیں کرتے بددعا یہ بات ہے ان کے درویشوں کے پاکمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ گمراہوں کے ساتھ بددعا نہیں کرتی کہ جب آپ کے ساتھ دعا انصافی ہو رہی ہے واضی تہم میں تو پھر خیال آیا فرشتہ نے بھی کہا حکم فرماؤ ملیا میٹ سباہ ایسی سے کرتے ہیں ہم سوئے بات جائے وہ بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگو یہ سن کر رحمت اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رو غزب بند کر نہیں آیا کہتے ہیں ان کے دعا کرو یہ مسلمان نہیں ہوتے ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں تو یہ واقع سنوگ ہو تھا انہیں غریب ہوں انہیں غریب نوازوں نے انہیں کہا کوئی بات نہیں ان کو کرنے لوگ کرتے ہیں ان کی نسلیں مسلمان پر اور آج ہم پتہ نہیں ہندو نسل سے ہم سارے تو نہیں سعودی عرب سے آگئے سعادر خانہ قعبہ سے چل کے آیا خود آدھنا خواستہ کچھ برامان ہو گیا کچھ شیوتر ہو گیا کچھ کتر ہو گیا کچھ کجر ہو گیا سارے مطلب ہے غزنوی سارے ملے ملائی ہیں کچھ راستے کے لوگ کچھ ادھر کے لوگ بار کلمہ ہوئے نسیب ہو گیا کیا ہو گیا نسیب ہو گیا کلمہ کیسے نسیب ہوتا ہے ایسے موسم کی طرح ایک بندہ آیا کلمہ نسیب ہو گیا تو جس آدمی کو کلمہ دینے والے کے اوپر بھرسن ہو اس نکا کرنا ہے لہذا جس طرح آئیت بارس سامنے گمراہی تمہیں نظر آ رہی ہے اسی طرح تم اگر جاگدان شروع کر دو خدا پر بھرسن کرو تمہیں نیکی دوزن شروع جائے گی یہ تو ایسا سا واقع ہے ایک انسان ہے اگر دھیان کرے ساری بات سمجھا جاتی ہے تو گمراہی کہاں ہوتی ہے آپ نے اندر نیکی کہاں آپ نے اندر شکل کا نظر آتی ہے اپنی دنیا کا آئینہ تو برسہ کرنے والے کے لیے دنیا دیکھ صداقت کیا ہے سچے آدمی کی بات صداقت کیا ہے سچے آدمی کی بات سچا دونڈو سچ خود بخود مل جائے گا گمراہی ہے اس لئے آپ نے آپ کو پڑھی دولت کے ساتھ درست کرو اس شعال کی دولت اٹھیک کرو بیٹھو آپ نے اندر جگین درست کرو اکمال نے کہا یقین پیدا کرے غافل مغلوبِ گھمات تو ہے تو یقین پیدا کرنے کا بدلہ ہے کسی آدمی کو اپنے سے بہتر مانتے ہوئے اس کی بات پر لبیہ کہنا اور حضور پاک سے سمجھ کہ کوئی جانشینوں کو تلاش کرنا راستہ دے گا علم تو ہے ہی مطلعہ پہ ہجاب کرنا علم سفر نہیں کرتا علم تفسرہ کرتا ہے کیا کرتا ہے بھائی صاحب تفسرہ کرتا ہے اس کیا کرتا ہے شوق سفر کرتا ہے تو شوق سفر کرے گا علم کیا کرے گا تفسرہ کرے گا علم کے دارے پہ بیٹھے تفسرہ کر رہا ہے دیکھو آگ جل گئی ہے آگ نمرود کی آگ ہے اس میں میرے سامنے سولہ مال لکڑی جلائی گئی ہے اندازہ لگا یہ کچھ تھی لکڑی جلانے والی تھی یہ کہ ابراہیم اللہ علیہ وسلم کہا کرے گا بھائی نہیں ہو سکتا وہ ابھی تفسرہ کر رہا ہے اس نے تفسرہ کر رہا ہے دیکھا جائے گا وہ اکل والے پاگل ہو گئے کہ تفسرہ پاگل ہو گیا کہتے ہیں تو گلزار ہو گئی کہتے ہیں اس کے اندر کوئی دوائی ڈالی ہو گئی تو اکل جانا وہ مانتی نہیں ہے اکل جاننا چاہتی ہے اور جانتی بھی نہیں ہے یہ سزا ہے سو اکل سے خدا کو تلاش کرنا سزا کیا ہوئی اکل نہیں جانے گی اور آدمی پریشان رہے گا یہ سمر اکل تو نہیں ہوگا اکل سے سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا کیا کہا سوچا تو بنا بنایا کام بگڑ گیا اور یہ تھی سوچنے والی بات نہیں ہے اور جب اکل تمہاری شوق کے تابع ہو جائے تو زندگی اور موت دونوں برابر ہو گئی کہ وہ کیا تھا کہ ہمیں تو معبوب کی تلاش آئے اور جو معبوب والے ہیں اسے پوچھا جا کہ کیا ہے تمہیں چاہیے تمہیں تم دسر پہ لے 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 چھوڑ دو معبوب کو وہ کہتا ہے گیار رہ پہ تو ہی لے لے تو معبوب کی پہ جانے دو اب وہ کیا تھا مانے اس لئے تمہیں معبوب کو چھوڑ دیا تو معبوب کو چھوڑ دیا اس لئے سزا مل جاتی ہے معبوب کی تلاش کرو اور آپ نے آنکھوں کے اوپر سرمہ بصیرت چشمیں بصیرت لگاؤ خاک مدینہ ہونے جب کہ سرمہ میری آنکھ میں خاک مدینہ ہونے جب وہ سر لگاؤ یہ خالی نام نہیں ہے مدینہ ہونے جب کہ حضور بہت پاک ہے طیب مولا علی ہے لفظ نہیں ہے سارے کہ کیا ہے لفظ نہیں ہے ساری کائنات اگر یہ لفظ ہیں تو تمہارے پاس ہے کیا اس کو نکال دو الفاظ کو نکال دو علم والے کے الفاظ نکال دو کتابے بھی نکال دو ماضی سارا دکال دو تو تمہارے پاس کہہ رہا گئے پاگل ہو جائے پاگل اقدم تم کیا ہو تم صرف یادوں کا انجام ہو تم کیا ہو یادیں ہو تم کیا ہو وارث ہو گزرے گوئے زمانے کی بات کے تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں آگی انشاءاللہ ہے نہیں تمہارے پاس تم جتنا مردی بدلے پر چور بچال ہو یہ قجیب سی قانی آگی تمہارے پاس نئی بات ہے کوئی یعنی کہ اتنا دین میں آگی اتنا دنیا میں آگی تم پرانے طریقے پر پیدا ہو رہے ہو پرانے طریقے پر مر رہے ہو وہی نئی آبادی ہیں وہی پرانے قبرستان بابا بڑی شرم کی بات ہے اتنا ایڈوانس انسان ہو گیا گریٹ مین ملڈرفل مین کہتا ہم وہ نئی آبادی میں رہتے ہیں یہ الڈی ایک سنیم ہے کہتا یہ کیا ہے کہتا وہ قبرستان کبرستان کیا ہو اسلامباد بھی کبرستان بھی اسلامباد بھی کبرستان ہوتا ہے بہت بڑا کبرستان ہوتا ہے وہاں پر اس طرح لکھا ہوا بڑے بڑے تفسریں کہ جناب آلہ اردو مللہ چپلان شان نہ گئی کہ وہ رسی جلگی تمبال دیتے ہیں کہ وہیسا ہی ہے تو وہاں بھی کبرستان ہے درستا آپ کھاں جاؤ گے کبرستان پرانہ بندہ نہ آیا تو یہ نیا بندہ کو بھی نہیں ہے ساہرے تم پرانے بندے ہو اسی طرح پیدا ہوئے اسی طرح جا رہے ہو پرانے لوگوں کے بعد پھر بھی ستر اسی سال کی ہوگی جائش جنگی کی تمہارے پاس ستر سال تک پہنے کے لئے تم دو چانس لے سکتے ہو اپنے تو بڑا مشکل ہی ہوتا ہے دو چانس میں نہیں ملتے تمہارے رسی جلدی ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ نے یہ بھی اکرابات فرما دی کہ 63 سال آئیڈیا جندگی ہے زیادہ مل جائے تو بہندس ہے مہربانی ہے جس کی 63 سال ہو جائے وہ گلہ نکلے دنگی کا کہ یہ مطلب ہے سنت ہے اور ہم اس راستے پر چالے تو لہٰذا سارے واقعات آپ کے تیہو چکے ہیں اللہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے عبیر صلی اللہ پہلے قرآن پہلے پرشتے پہلے مزرگ پہلے دانائی پہلے حکمت پہلے قالی پہلے سڑک پہلے تم کیا ہو تم سے کچھ بھی نہیں ہو اس لئے پرانی دانائیوں کے چرانگ لے کے چل پڑے تو بس رستتا ہے اندے ہو گنگے ہو بہرے ہو چلتے جاؤ نئی چیز یہ جب بھی نئی بات کروگے پرانی بات کروگے کیا کہا جب نئی بات کروگے پرانی بات کروگے کہتے ہیں اس کی نئی بات ایسے تھی جیسے کہ بہت پرانی بات یہ نئی بات ہوتی ہے پرانی بات ہی نئی بات ہوتی ہے تو پرانی آشنائی ہی نئی آشنائی ہوتی ہے کہتا ہے پہلے دفعہ آپ سے ملے ہیں نئی بات ہوئی ہے ایسے لگے جیسے کہ پرانی ہی ملاقات ہماری ہو رہی ہے تو نئی بات کا پرانا ہونہ ہی اصل بات ہے اس لئے آپ نے اعتماد میرا اعتماد مگر کیا اعتماد اٹھا اس لئے اپنی آقبت پر بھرسا کرو اور لوگوں کی آقبت پر بھی بھرسا کرو کیا کہ آپ نے آقبت پر بھرسا کرو لوگوں کی آقبت پر بھرسا کرو انشاءاللہ اللہ ہم مجھ پر رحم کرے گا اور انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ تم پر رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ تم پر رحم کرے گا انشاءاللہ اللہ سب پر جو کہتا ہے یہ کیسے سکتا ہے کہ اللہ سب پر رہن کرے میں کر لینا تو کون ہے گناہگار کو بھی کیسے رہن کرے میں ہم نہیں کر لینا اوہ تم کرنے لیے ہو گئی گناہگار تو پھر تو تم مقابل ہوئے اللہ حضر ہے یہ گنرائی ہے اللہ پر بروسر کو اور گناہگاروں کی آخمت پر بروسر اللہ تعالی جس کا سیب بہتر کرے گا کرے گا تم آپ سے سورتا ہے گروہ باہتا ہے انتشار کوئی انتشار دیئے یہ انتشار پتا ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں اطاعت کی دی ہوئی یا اعلان اطاعت کی دی ہوئی ذمہ داری سے بچنے کا طریقہ تمہیں کہا تھا چکچو ڈیال کیا ہو کہتا ہے انتشار انتشار کیا ہے کہ اطاعت کی ریسپانسیویٹری سے بچنے کا گروہ ہے کہ تم نے وہ اطاعت کیا لگی کہ یہ بلکل کرنا ہے میرے آئی کسے تبیہ انتشار میں انتشار کے کوڑے کاتا ہے کہتا ہے کھانت بھوک جوتی ہے سوتا ہے کہتا ہے بھوک تا دین بھی آتی ہے کہتا ہے جاگتا ہے جاگتا بھی ہوں آتے جاتے بھی ہوں سانس لے رہا ہے دیکھ رہا ہے سب چھیک شاہ کے باقی ماننے میں انتشار ہے انتشار وہ جو لوگ کہیں آپ سے scholarship آپ کے انتشار مولے گے تو کوئی انتشار نہیں جلہ وہ جسے لوگ کہیں جلہ جو آپ سے کہتا ہے میں جلہ ہوگی وہ بڑا ثیانہ ہوتا ہے جلہ نہیں ہوتا بات سمجھائی اب بھر بھی اس کے لیے دعا کرو اور اس جیسی قیفیت سے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی انتشار ہندر ڈالے یہ انتشار نہیں ہے یہ تمہیں سے دیکھوکتا ہے انتشار نہیں جلہ کون جو لوگ کہیں جلہ یہ جلہ ہو گیا تو آپ نے آپ کو جلہ کرنا یہ کچھ دکھائی کی بات ہے اس کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس انتشار سے بچائے جس انتشار میں اعتماد ٹوٹ جائے آپ نے آقبط پر اعتماد نہ چھوڑنا آپ نے آقبط پر اعتماد نہ چھوڑنا آپ نے آقبط کے اوپر اعتماد رکھنا اللہ تعالیٰ مطلب ہے آپ کے بہتر کرے آخرت بہتر ہو کیا ہو آخرت بہتر ہو آخرت جس کی بہتر پتہ کر دو تمہاری بہتر ہے کہ نہیں ہے ابھی بتا دیو کہتا میں پوچھلے جاتا ہوں کہ میری آقبت کیسے ہوگی پانچ منٹ چپا جاؤ چپا کہا جی سوٹ لیا کہتا اب تیری آقبت کیسے ہوگی کیا تم سچے دل سے چاہتے ہو کہ ہر مومن کی کام آقبت فلا ہو سچے دل سے چاہتے ہو کہ یا اللہ میری طرح سے کوئی شخص دنیا میں معلوم در رہ جائے یہ میں چاہتا ہوں تیری آقبت بہتر ہم چاہتے ہیں کہ سارے تیرے فضل کے سارے پارے جائے ہم حضور پاک کی عمد کے سر آدمی کو بخشا جانا دیکھنا چاہتا مامتا اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو باری مقشد ہوگی تو آپ کی مقشد کب ہوگی تم بتاؤ دو چار مندے جن کو دو سر میں کانسا ہے پانچ چیٹے خالی دو سر پر جانے کے لیے کوئی اپنے دشمن نام بتا دو اگر تم نے کوئی نام بتا دیا تو سب سے پہلے تمہیں بھیجا جائے جو دشمن کو تلاش کر کے دو سر میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ شخص جنت بن جاتا ہے اس لیے جنت میں بھیجنے کے لیے پانچ چیٹے خالی ہیں سب سے پہلے دشمن کا نام لکھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے جنت میں چیٹے خالی ہوگی پانچ آئی آئی فوراں طرح سب سے پہلے کس کا نام لکھتا ہے جو تمہارا دشمن ہے جو تمہیں ناپسند ہے جو آسد ہے جو تمہیں دل سے اچھا نہیں لگتا اس کو بینج بس یہ ہے تیری جنت ہی ہونے کے ثبوت مرنہ جگڑا ہے پہشانی ہے اب بات سمجھ رہے ہیں اب بات کرو اور بولو بات سمجھ رہے ہیں